اللہمین شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فینز السلام علیکم میں ہوں شاہد محمود آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلکش فیشن ٹیلر تو جی آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہاف پٹی یعنی شیڈ کی مین شیڈ یعنی جن شیڈ کی ہاف پٹی بنانے کا طریقہ تو جن شیڈ کی فولڈ پٹی بھی ہوگی اور ہاف بھی ہوگی اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے بین یہ کسٹمر کی ہے چوائس اکثر شیڈ کے اوپر کالر لگتا ہے لیکن یہ ہاف بین لگانا ہے تو یہ ہم نے کٹائی کر لی ہے پہلے شیڈ کی ڈیڈ انچ کیا ہم نے اس پہ یہ جو پلیٹ ڈالا ہے ڈیڈ انچ یہ ڈیڈ انچ ہم نے چھوڑ کے ڈیڈ انچ کا نشان ہے یہ ڈیڈ انچ سے تھوڑا سا آوٹ دو سو تر چھوڑ کر ہم نے اس کی کٹائی کر لینی ہے یہ ہمارا ایک سائیڈ ہے بٹن ٹیک کی یہ ہماری بٹن ٹیک ہے بٹن ٹیک کو ہم اسی طرح فولڈ کریں گے اس کا بعد میں نکالیں گے ہم ہاف ہاف ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نکالتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اب ہم نے ہاف اس کا اس طرح نکالنا ہے جو ہم نے پٹی کو کٹ کیا ہے یہ اس کے اوپر ہم رکھ کے اس طرح اس کا ہاف نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بنائیں گے بعد میں مشین کی مدد سے تو یہ ہم نے ہاف بہت اچھے طریقے سے نکال لیا اب ہم لیں گے پٹی پٹی کو بھی ہم اسی طریقے سے اس کے اوپر پریس کریں گے یہ آدھی انچ کا مارجن ہم ہم نے دے کر اس کو پریس کرنا ہے تو پریس کرنے کے بعد ہم اس کو فولڈ کریں گے یہ ہاف بین کی پٹی ہے تو ناظرین میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو جی یہ ہم نے اب پٹی کر لی ہے فولڈ فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایک پاکٹ کا نشان ایک انچ کا تو یہ ہماری پٹی فولڈ ہوگی ہے اب ہم اس کے اوپر پاکٹ کا نشان لگائیں گے ایک انچ کا اس کے اوپر ہم پاکٹ لگائیں گے یہ ہماری پاکٹ کا نشان ہمارا لگ گیا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارا ہاف نکلا ہوا ہے یہ ہمارا گلہ ہے تقریبا انہی انچ کا انہی انچ کا گلہ ہے تو یہ یہاں سے ساڑھے سات انچ آ رہا ہے تو یہ ہم نے جو ہاف نکالا تھا پٹی کا اس طرح ہم پٹی کا ہاف نکال لیں گے سلائی لگا کر یہ ہم سلائی لگا کر اس کا پہلے نکال لیں گے ہاف اس کو لگائیں گے ہلکا سا کٹ کٹ لگا کر اس کو سیدھا کریں گے پٹی کو یہ ہم نے کٹ لگا لینا ہے داگا نہ کٹے آپ کا تو یہ مارجن آپ نے اندر دباؤ دے کر اس کو سیدھا کر لینا ہے پٹی کو تو یہ پٹی ہماری کچھ بنے گی اس طرح سے تو یہ ہماری پٹی اب ہم نے پٹی کو رکھنا یہاں ایک پیر کی ہم نے لگانی ہے سلائی اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس وہ ساڑھے سات انچ آ رہا تھا اب یہ جو ہے نا ہمارا پیس ہے سات انچ اس کا ہاف نکال کے جب ہم دونوں کو اٹیج کریں گے تو یہ برابر آ جائے گا تقریبا جتنا بھی ہے دونوں برابر پیس ہوں گے تو یہ ہم نے پہلے لگانی ہے اس کے اوپر ایک پیر کی سلائی آرام آرام کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ ایک پیر کے ہم اس کے اوپر لگائیں گے سلائی تو یہ پیر کی سلائی لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ یہ فولڈ پٹی ہے شیڈ کی اکثر مین شیڈ جو ہوتی ہے اس کی فولڈ پٹی ہی ہوتی ہے تو یہ فولڈ پٹی ہے ناظرین بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کیا کریں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ میں لازمی ہمیں بتایا کریں کمنٹ کر کے تو یہ ہماری سلائی اب ہو رہی ہے ماشاء اللہ مکمل یہ دیکھیں اس طرح ادھر بھی ہم نے ایک پیر کی ہی لگانے اور یہاں سے ہم کنارے کی سلائی نکالیں گے تو یہ ہماری سلائی ہوگی ہے کمپلیٹ پٹی کی ہاف پٹی کی ہماری سلائی کمپلیٹ ہوگی ہے نیچے سے بھی ہم کر دیں گے یہ شیڈ ہے چاک والی شیڈ ہے یہ دیکھیں ہماری پٹی جو کمپلیٹ ہوگی ہے اب ہم نے بٹن ٹیک کا ہاف نکالنا ہے تو وہ ہاف بھی ہم اسی طرح نکال کے یہ دیکھیں یہ ہماری بٹن ٹیک اس طرح ہے لیکن ہم اس کو کریں گے الٹا الٹا کرنے کے بعد مشین کے رکھیں گے نیچے یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں آدھی انچ کا ہمارا تقریبا یہ ہے ہاف جو ہم نکال رہے ہیں آدھی انچ کا آدھی انچ کا ہاف یہ ہم نے پہلے پہ میش کیا یہ بلکل پروفیکٹ آئے گا آدھی انچ کا ہم نے یہ ہاف نکال لیا ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے کٹ آرام کے ساتھ یہ ہم ہم نے کٹ کر دیا اس کو کٹ کرنے کے بعد اس کو کریں گے فولڈ یہ فولڈ کرنے کے بعد یعنی کہ اس کو سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد اب ہم اس کو رکھیں گے مشین کے نیچے مشین کے نیچے رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے سلائی سلائی ہم کچھ اس طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ فولڈ کریں گے اندر کو تو یہ ہماری بن جائے گی بٹن ٹیک یہ ہم بلکل برابر مارجن دے کر اس کو اندر فولڈ کرتے جائیں گے جیسے ہم نیفہ بناتے ہیں لیکن یہ بہت چھوٹی ہے نیفہ تو بڑا ہوتا ہے یہ پونی انچ کی ہم بنا رہے ہیں بٹن ٹیک ایک نیچے والا کپڑا آپ نے تھوڑا کھینچ کے رکھنا ہے تاکہ سلوٹ نہ آئیں تو اس طرح آپ نے اس کو پونی انچ کی سلائی لگا کر یہ آپ نے بٹن ٹیک کر لینی ہے تیار پریس کی مدد سے بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہاف نکالنا تھا اس لیے میں نے پریس کی مدد سے پہلے نہیں کی میں نے کہا بعد میں آسانی سے مشین کے ساتھ ہی ہم بنا لیں گے تو یہ ہماری بٹن ٹیک ہو گئی ہے تیار ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہاف بھی نکل گیا اس کا ہماری بٹن ٹیک ہو گئی ہے تیار تو یہ اب ہم نے پٹی اور بٹن ٹیک رکھی ہے اس طرح اوپر پاکٹے لگائیں گے اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا بین لگا کر یہ تیار ہو جائے گا یہ ہماری آئی ہے فائنل لک تو یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے بین اٹیج کرنا ہے یہ ہمارا ہو گیا ہے بین اٹیج اس طرح یہ ڈبل فولڈ آئی ہے ناظرین میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگیتے سے لائک ضرور کیجئے گا تو اور اچھے اچھے کمیٹ بھی کر دیجئے گا اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ